الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والا امباد سیرت صحابہ میں سے جو ہے نا ہم زیادہ سے باتے صف سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ اب پوری ایک کوئی یہ بہت زیادہ ایپیزوڈز پر مشتمل نہیں ہوگی کچھ کچھ جو ان کی سیرت سے تربیتی فبائد ہے نا اور ہم اس کو آج کی زندگی میں اپنے ساتھ اپنی زندگیوں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک تو ہے کہ ہم ہسٹری پڑھیں اور پلاس ہسٹری میں بھی ہم اپنے رول موڈلز کو پہچانیں صحابہ کے زندگیوں کو پڑھیں کیونکہ صالح صالحین کی زندگی اور خصوصاً نبی علیہ السلام کی سیرت اور اس کے بعد صحابہ کی سیرت پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو ہم عمومن سوال کرتے ہیں کہ ہم ہمیں یہ پریشانی آ رہی ہے ہم کیا کریں تو ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ اس کا حل قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے لیکن اس کی اپلیکیشن نہیں آ رہی ہوتی اچھا یہ حدیث سے ہمیں پتا ہے مثال کے طور پر سود کا کاروبار حرام ہے ٹھیک ہے اور میں مثال کے طور پر بینک میں جاب کر رہا ہوں قرآن کی آیت ہمیں پتا ہے سود کے بارے میں کہ اللہ حرس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے اور میں سود کا کاروبار بھی کر رہا ہوں اب میں یہ ریلیٹ نہیں کر پا رہا اپلائی نہیں کر پا رہا کہ میں کیا کروں گا اگر میں کاروبار چھوڑ دوں گا یا میں جاب چھوڑ دوں گا تو اس قرآن کی آیت یا شریع کا حکم ہے شریعت کا جو حکم ہے اس کو میں اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کیسے کروں صحابہ کیسے کیا کرتے تھے تو اگر ہم یہ پڑھیں گے کہ حضرت ابوبکر مثال کے طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن فاروق یا دوسرے صحابہ جو ہیں وہ کس طرح سے قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی پر اپلائے گیا کرتے تھے تو کہ ہم جو ہے پتا تو ہوتا ہے میں ٹھیک ہے پتا تو ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر موویز حرام ہیں اور میوزک حرام ہے لیکن ان تمام چیزوں کو صحابہ کیسے امپلیمنٹ کرتے تھے ان کی موٹیویشن کیا ہوتی تھی وہ کیسے موٹیویٹڈ رہتے تھے ان کی زندگیاں کیسی ہوتی تھی تو یہ سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ صالح صالحین کی یا صحابہ کی صرف کو پڑھنے کا ان کی لائفز کو اور ان کی جو کام ہے ان کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ ہے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے لوگ تھے اور اس جیسے لوگ یعنی صحابہ جیسے لوگ ان کی پیروی کرنے والوں لوگ ہر دور میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو میرے پاس جو ہے وہ اس میں پہلے تو صحابہ کی پھر محدثین کی تو مختصر جو ہے وہ صیرت ہے کہ ان کی لائف اور یعنی ان کے جو کام ہیں ان کی عبادت کیسے ہوا کرتی تھی ان کا دنیا سے تعلق کیسے ہوتا تھا ان کا زہر دور تقوی کیسے ہوتا تھا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھنے کی یعنی بہت ضرورت ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم پہلے سے پہلے کچھ پڑھ لیتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے نبی اللہ تعالی عنہ کے سب سے جو قریبی ساتھی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحیح بخاری میں نبی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعسنی علیکم فقل تم کذبتا کہ اللہ تعالی نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا اور تم سب یہ کہتے تھے تو نبی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا اور تم سب نے کہا جھوٹ بولتے ہیں یعنی کذب تا کسی نے میری بات نہیں بنی وَقَالَ عَبُو بَكَر صَدَقَ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ سچے ہیں تو اور ابو بکر نے اپنے مال کے ذریعے اپنے نفس کے ذریعے مجھے سپورٹ کیا یہ نبی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کا حضرت ابو بکر کی جو فضیلت ہے اور اسی طرح ایک ہون حدیث میں آتا ہے کہ میں نے کسی کو اسلام کی طرف دعوت نہیں دی اللہ یہ کہ اس نے تھوڑا سا سوچا پونڈر کیا ہیزیٹیٹ کیا میری بات کو قبول کرنے کے لئے سوائے ابو بکر کے میں نے جیسے ہی ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی وہ لمحہ بھر بھی نہ ٹھہرے اور سوچے ہیزیٹیٹ بھی نہیں کیا اور فوراں سے میری بکار کو لبیک کا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا لیول دیکھ رہے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابھی تو نبی نبوت پیش کی نا کہ میں نبی ہوں اللہ کا تو ہیزیٹیٹ کیے بغیر یہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو رکھتا ہے اتنے پاک شفاف ہوتے ہیں کہ حق بات آتی ہے اور بغیر ہیزیٹیٹ کیے وہ قبول کر لیتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ابو بکر صدیق صدیق کا جو ان کو ٹائٹل ملا ہے پتہ ہے کیوں ملا ہے کس وجہ سے سچے تھے یہاں تو سچے تو ساری صحابہ تھے مراج کا واقعہ میں مراج کے واقعہ میں جو ہے نا جب نبی اللہ علیہ وسلم نے ساتھوں آسمان کا سفر کیا اس کو کہتے ہیں اس راہ مسجد اقصہ کا سفر جو کیا تھا ایک رات میں رات کے ایک حصے میں تو جب نبی اللہ علیہ وسلم نے مراج کا یعنی ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تو کفار مکہ کو نبی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں رات کے حصے میں مسجد اقصہ اور پھر وہاں سے ساتھوں آسمان کا سفر کیا کفار مکہ کی عقل میں نہیں آیا کہ یہ کیسی لوجک ہے یہ کیسی سائنس ہے کہ رات کے ایک حصے میں آپ نے اتنا لمبا سفر کر لیا اور کفار مکہ نے سوچا کہ یہ موقع ہے کہ جو بڑے مضبوط ایمان والے ہیں وہ بھی ہل جائیں گے تو لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو بتایا آپ کے ساتھی کیا دعویٰ کرتا ہے کہا کیا دعویٰ کرتا ہے کہا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کا سفر کیا ہے رات کے ایک حصے میں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ کیا واقعی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہاں یہی بات کہی ہے تو نبی اللہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر تو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے کہ کیسی تذیق تھی اور فرمایا انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بات تذیق کرتے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اس سے بھی بڑی یہ بات تذیق کرتا ہوں کہ ان کے بعد آسمان سے صبح شام خبریں آتی ہیں وہی آتی ہے ملائکہ اتر رہتے ہیں میں اسے بھی بڑی بات تصدیق کرتا ہوں تم کیا کہہ رہے ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کیا ہے ہم دین اسلام کی کچھ باتیں تصدیق کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں اور کچھ کو ماننے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہوتی حالانکہ اس سے بڑی بات ہم تسلیم کر چکے ہوتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پتا ہے جیسے کہ کفار مکہ جو تھے نا اللہ تعالیٰ یہی دلیل دیتا ہے آرگیمنٹ کے طور پر کہ کفار مکہ جو ہے وہ مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ کی قدرت تسلیم نہیں کرتے تو وہ کہتے تھے نہیں ہم دوبارہ سے مرنے کے بعد اٹھیں گے نہیں کیوں نہیں اٹھیں گے ہم جب مر مٹ جائیں گے ذرہ ذرہ مٹی میں ڈیزولف ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو پھر ہم دوبارہ سے یہ سارے ذرات یہ ہڈیاں یہ سب کیسے جمع ہوگا کفار مکہ کی سائنس میں یہ نہیں آتا تو اس وقت کی سائنس میں نہیں آتا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا بغیر کسی چیز کے from nothing یعنی you were nothing تو اب تمہارے ذرات کو جمع کرنا کونسا اللہ کے لئے مشکل ہے یہ یہ انسان کی جو ہے نا مطلب خواہش پرستی ہوتی ہے کہ ایک چیز جو کہ زیادہ بڑی ہوتی اس کو تو تسلیم کر لیتا ہے لیکن جس سے کم تر ہوتی ہے اس کو تسلیم نہیں کر سکتا مثال کے طور پر ایک انسان یہ تو تسلیم کرتے ہیں ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازق ہے ہم اپنے ماہوں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ ہمیں رسک دیتا تھا ہمیں کوئی فکر نہیں تھی ماہوں کے پیٹ سے باہر آیا تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رسک دیتا تھا ہمیں پتا ہے اور جب ہم چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسک دیتا ہے لیکن جب ہمیں کوئی پریشانی یا تکلیف آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اب کیا کریں گے جی جوب چلی گئی تو کھائیں گے کیسے پییں گے کیسے تو ہم اس سے بڑی بات تسلیم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تو پرندو ہر چیز کو رسک دیتا ہے لیکن ہم اپنے بارے میں جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اس چیز کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ پتا ہے کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے پتا ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے ہم کھائیں گے کیسے پییں گے کیسے کیا جوب کریں گے اگر میں دین پر آ جاؤں گا تو میری نوکری چھوٹ جائے گی لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے اور میری نوکری چلی جائے گی میرا کاروبار بیٹھ جائے گا وغیرہ وغیرہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا رشوت نہیں دوں گا تو میں کماؤں گا کیسے تو یہ اللہ کے بارے میں برا گمان ہے کہ آپ اتنی بڑی چیزیں ہیں اللہ کے بارے یعنی آپ یہ مانتے ہوگی یہ سب کچھ پوری کانہات یہ نظام آپ کو پیدا اللہ نے کیا ہے شروع سے لے کر ابھی تک روزی روٹی آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا رہا ہے پالتا اللہ رہا ہے آپ کو آپ کے والدین آپ کے بڑوں کو سب کو اللہ نے بڑا کیا ہے پالا ہے رزق دیا ہے لیکن ابھی تھوڑی سی مہنگائی آ جاتی ہے تھوڑا سا جوب کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں کہ جناب اب کون دے گام ہے تو ہم بہت بڑی بڑی باتیں اللہ کے بارے میں تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم نے تسلیم نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ماری تھی اور سمندر جو ہے وہ علیدہ ہو گیا تھا اس کے راستے بن گئے تھے ٹھیک ہے ہم کیا یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ چاند کے دو ٹکرے اللہ کے حکم سے کیے تھے تو ہم بہت بڑی بڑی اور اسی طرح مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے کتنی بڑی بڑی چیزیں ہم اللہ کے بارے میں تسلیم کر چکے ہیں لیکن جب چھوٹی سی بیماری آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کیسے ٹھکوں گا چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ سب صحیح کیسے ہوگا یہ جو پریشانی آئی ہے مجھ سے کیسے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے تو بھائی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس سے پہلے بہت سی ایسی چیزیں تسلیم کر چکے ہیں تو یہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ نبی علیہ السلام ایک رات کے ایک حصے میں آسمان کا سفر کیا میں تو اس سے بڑی بات مانتا ہوں میں تو مانتا ہوں کہ صبح شام جبریل آتے ان پر وحی لے گئے علیہ السلام دیکھیں ابو بکر کا ایمان کیسا تھا اور کوئی ہے آپ کے پاس ایکزیمپل کہ ہم کوئی بڑی چیز مانتے ہیں اور ہم چھوٹی چیز نہیں مانتے ہیں ہم بہت بڑی بڑی چیزیں مان لیتے ہیں لیکن چھوٹی چیزیں نہیں مانتے ہیں جیسے کہ شبہات کے بارے میں ہوتا ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ گمرا نظریہ والے گمرا فرقے کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں یہ تو مان لیں گے کہ ہمیں اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھائے گا ٹھیک ہے اور جہنم کی عذاب کو بھی مان لیں گے اور ہر چیز مان لیں گے لیکن عذاب قبر کو نہیں مانیں گے کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں دکھنی رہا وہ بھئی حدیث ہے نہیں ہمیں دکھنی رہا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے اس لئے ہم نہیں مانیں گے حالکہ اس سے بڑی بڑی چیزیں مان گیا آگئے ہیں تو بس یہ ہے کہ کئی نہ کئی انسان عقل لگا لیتا ہے اور پھر گمرا ہو جاتا ہے عقل لگانے سے گمرا انسان مطلب یہ ہے کہ عقل کو بہت بیجا جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنا اور عقل کو خدا مان لینا یا مثال کے طور پر دیکھیں کوئی بھی یہ جو میریکلز ہیں آج کل تو یہ بہت اس طرح کی چیزیں کامن ہیں کہ میریکلز کو سائنٹیفک ایکسپلینیشن دے دینا ٹھیک ہے میریکلز کی یاد یہ بات یاد رکھیں there is no materialistic and scientific explanation of these میریکلز ان میریکلز کو پورٹلز یا ٹائم ٹریول یا اس طرح سے ایکسپلین کر دینا یہ میریکل نہیں ہوا نا پھر میریکل کیا ہوتا ہے violation of natural laws یعنی when you start explaining miracles through materialistic science تو پھر کیا ہوگا پھر میریکل رہا میریکل تو نہیں رہا ٹھیک ہے جب آپ کوئی بھی سائنس لڑا کے آپ یہ ایکسپلین کر دو کہ یہ میں نے بال پھیکیا تو یہ نیچے جانے کے مجھے اوپر گئی ہے کوئی آپ سائنس کا law یا کوئی بھی آپ کوئی سائنس لگا دو یا کوئی بھی چیز لگا دو آپ نے explain کر دی یہ اوپر کیوں گئی تو آپ نے material explanation دے دینا حالانکہ میریکل کا جو purpose ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ this was violation of natural laws to make you think that this is not natural this is direct intervention of God یعنی میریکل ویسے تو ہر چیز through intervention of God ہوتی ہے یعنی اللہ کی intervention سے ہی ہوتی ہے اللہ تارہ intervene کرتا ہے یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کی وفات ہوتی یہ ساری God کی اللہ کی intervention ہے لیکن انسان جائے نا عموما ہوتا یہ ہے کہ مثال کہ آپ نے روز دیکھتا ہے سورج rise ہو رہا ہے sun rise ہے sun set یہ اللہ کی intervention سے اللہ کی حکم سے ہی ہو رہا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ روز جب سورج نکلتا ہے تو اللہ کے عرش کے تحت سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے اجازت ملتی ہے تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے تو یہ سورج کا روز طلوع ہونا غروب ہونا یہ اللہ کے حکم اور اللہ کے ازن سے ہی ہو رہا ہے لیکن جب ہم یہ روز مر رہا کی بنیاد پر دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایسا normal feel کرتے ہیں اور ہم اس کی کوئی natural explanation دے دیتے ہیں تو پھر اگر جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا نا تو ہماری عقل دیکھتا ہے اچھے یہ کیا ہوا اوکے جہاں پر natural phenomena سے ہٹ کر کوئی چیز ہو جائے to make you think کہ this was something which God did حالانکہ everything which he does everything that is going on in this universe is done by God is done by Allah ٹھیک ہے لیکن miracle make you think کہ یہ جو ہے this is direct intervention from God سمجھاری بار اب مجھے بتائیں کہ اگر میں اس کی portals یا time travel یا پتہ نہیں کیا کیا سے میں اس کی explanation کر دوں miracle رہا miracle نہیں رہا یہ جو ہے نا recent history کہلے ہیں حال میں جب بہت زیادہ science کا دور تھا ٹھیک ہے science کی ابھی بھی ہے تو لوگ جو ہے نا وہ miracles کو scientific explanation اس طرح کی سے دیا کر دیا تھے مثال کے طور پر کچھ لوگ تھے انہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا نا ابراہا کی فوج جب وہ مکہ کعبے پر چڑھائی کرنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا ابابیل اب ان کی scientific اس وقت کی science میں یہ نہیں آیا آج سے دو سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں science میں نہیں آیا کہ اتنے سے پتھر جو ہے وہ اتنے بڑے ہاتھیوں اور بندوں کو کیسے مار دیں اتنے سے پتھر اوپر سے گرے ہیں تو ٹھیک ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ان ابابیل جو پتھر ہیں ابابیل ہیں اس کی explanation دی کہ یہ جو ہے وہ basically وائرس یا bacteria یا germs سے تو یہ جو ہے نا ابراہ کے فوج جو ہے وہ وائرس یا bacteria سے حلاق ہوئی تھی ابھی دیکھیں کس طرح سے اس کو scientifically explain کر کے قرآن کے ساتھ game کیا ہے قرآن قرآن کو انکار کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہم اس چیز کو بہت زیادہ seriously لیتے ہیں نا کہ یہ portals ہے یا اس طرح کی science یا dark matter یا black hole سے miracles کی تشریح کر دینا اور غیبیات اور seven heavens کو اس طرح اس طرح سے fit کر دینا اور پھر جو اس پر ایمان نہ رکھے اس کو مولوی اور ملہ اور backwards اور traditional اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دینا ہم اس کو seriously اس لیے لیتے ہیں کیونکہ یہ miracles کی ایک طریقے سے denial ہے اگر آپ نے miracles کو explain کر دیا ٹھیک ہے تو بس پھر کیا بچا یعنی آپ نے شق کے کمر کو splitting of the moon کو آپ نے سوڑو سائنس کے ذریعے جو ہے وہ explain کر دیا بات تو ختم ہو گئی اب تو miracle نارا اب تو miracle نارا تو بات یہی ہے کہ آپ یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے نا آپ اس سے بہت بڑی چیز پر ایمان رکھتے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کچھ بھی نہیں تھے نا from nothing اللہ created you کچھ بھی نہیں تھے یہ سب سے بڑا miracle ہے آسمان بغیر ستونوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے سب سے کتنا بڑا miracle ہے تو یہ سب اتنا کائنات کے جو پورا نظام ہے یہ جو چل رہا ہے یہ اتنا بڑا miracle ہے کوئی بھی انسان کی بنائی ہوئی مشین اس طرح سے نہیں چل سکتی جس طرح سے یہ کائنات چلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا بڑا miracle آپ believe کرتے ہو اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کا ایمان جو ہے وہ تھوڑا سا rationalize ہونے لگتا ہے کہ آپ اس کو rationality اور intellectually science اور materialism کی جو ہے یعنی اس کے لئے اس کو explain miracles کو explain کرنے کے لئے مجھے پرویز ہوتبا کی ضرورت پڑے گی مصلاب ان کفار اور ملہدین کی ضرورت پڑے گی مجھے قرآن کو سمجھنے کے لئے واللہ عجیب تو خیر بہت سارے ہمارے نوجوان اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی چیزیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبریں آتی تھیں آسمان سے جبریل امین آتے تھے اور 313 اور سامنے تنا بڑا لشکر اس کو حلاق یعنی کتنے miracles گنوا ہم آپ کو کتنے موجزات نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بکٹ میں پانی رکھتے اللہ کے حکم سے انگلیوں کے بیش سے پانی فوارے کی طرح نکلنا شروع ہو جاتا کتنے موجزے ہیں قرآن اتنا بڑا موجزہ ہے تو ہر چیز کو آپ explain کرنا شروع کر دیں گے تو کچھ چیز ہوتی میڈیکل کی explanation نہیں ہوتی ہے چلے جی تو تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کو ایسا بنا دے کہ یہاں رسول آئے اور وہاں میری گردن چک جائے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ پر غور کریں کہ بھائی میں اس سے بڑی بڑی چیزیں مان کے آئے وہ ہوں مجھے ان چیزوں کو ماننے میں کوئی تردد نہیں ہے ابو بکر کو اس دن سے صدیق کہا جانے لگا کہ اگر تو کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے یہ ابو بکر کا ایمان تھا اور نبی کیسا ساتھ تھا کہ حضرت عائشہ نے فرما دی ہے کہ میں جب بڑی ہوئی تو میں نے اپنے والدین کو دین پر ہی دیکھا اور نبی کوئی ایسا دن یا رات نہیں گزرتی کہ نبی ہمارے گھر پر نہ آتے تھے یعنی آپ صلی اللہ سلام کا روز کا تعلق تھا حضرت ابو بکر جب خود اسلام لے آئے تو انہوں نے اور بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی آپ دیکھیں ان کی اسلام کی دعوت سے حضرت عثمان بن افان نے اسلام قبول کیا اسی طرح زبیر بن عوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن عبی وقاس سلح بن عبی اللہ یہ سارے مبشرہ میں سے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارا عثمان بن عفان کی جو نیکیاں جو کارنامہ اس دین اسلام میں سعد بن بھی وقاس عبد الرحمن بن عوف جو صدقہ خیرات اور بہت ساری نیکیاں سب کس کے خاتم جا رہی ہیں اب آپ پتہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا کتنا بڑا ایسی انویسمنٹ ہے جس کا ریٹرن تو انفینیٹی ہے اس کا ریٹرن آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے کسی بندے کو ہدایت دے دی تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کی کوئی انویسمنٹ نہیں ہے نہ آپ کا کچھ لگ رہی ہے کرب ہو رہا ہے سواب آپ کو مل رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے لیکن اتنا ہی آپ کو بھی مل رہا ہے اسی لئے اہل فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے نام پر کوئی عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے نبی کو سواب ملتا ہے اس کا یہ روزہ یہ قربانی اور اسی طرح یہ حج یہ نبی کی نام پر یہ لنگر نبی کی نام پر تو جو بھی ہم کرتے ہیں نبی کو سواب پہنچتا ہے کیونکہ ہر نیکی جو بھی ہم کرتے ہیں وہ کس نے بتائی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ دیکھیں اس لئے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہدایت دے دے یہ تیرے لئے سرک اونٹوں سے بیٹھتا رہے سرک اونٹ جو ہوتے ہیں وہ اس وقت کی بڑی ایلیٹ سواری ہوتی تھی جیسے کہ آج مثال کے طور پر سب سے بڑی سواری کی آج لیمبرگ نہیں یا ہاں پرائیوٹ جیٹ لے لو ٹھیک ہے لیمبرگ نے تبھی بھی چھوٹی ہے یعنی آپ کے لیے پرائیوٹ جیٹ سے یا جو اور بھی گاڑی ہیں ان سے بہتر ہے ایک بندے کو ہدایت مل جانا ایک بندے کو اچھا اب اس میں اس میں جو ہے نا win win situation ہے آپ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں یا کوئی بھی دین کی بات بتاتے ہیں دو اپشن ہے نا یا تو وہ مانے گا یا وہ نہیں مانے گا اگر وہ نہیں مانے گا still you get reward of دعوی ملتا ہے win win situation ہے اس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں اس لئے میں یہ کہا کرتا ہوں parents کو خاص طور پر کہ جو بچے ہیں ان کو کم از کم جو چھوٹی سورتیں اور سور فاتحہ اور نماز آپ خود سکھیں قاری صاحب نہ سکھائیں کیوں قاری صاحب کو اپنا سواب دے رہے وہ بچہ جب تک نماز پڑھے گا سور فاتحہ پڑھے گا ہر رکعت میں سارا سواب آپ کو ملتا رہے گا کیوں آپ دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں بنیادی چیزیں تو خود سکھائیں نا آپ سکول کی ہوم وقت کرا دیتے ہیں اگزیم کی پرپیریشن کرا دیتے ہیں سور فاتحہ جناب نہیں سکھاؤں گا دعائیں نہیں سکھاؤں گا بھائی دکھائیں یہ آپ کے لئے ایک صدقہ جاریہ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کوئی بچے کو دیکھیں بچے کو کوئی حدیث سنا دیں یاد کروا دیں چھوٹی صحابہ جو ایمان اللہ ساتھ بنے اقاز جیسے عثمان بن افان ہم پڑھیں گے یہ کیسے لوگ تھے تو آپ کے ذریعے اللہ کسی کو ہدایت دے دیں واقعی یہ بہت بڑا پروفیٹ ہے بہت بڑا منافع ہے ایک موقع پر اوروا بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاز سے کہ مجھے ایسی کوئی بات بتائیں یا ایسا کوئی واقعہ بتائیں کہ جہاں پر مشرقین مکہ نے سب سے زیادہ نبی کو تکلیف دی یعنی سب سے ایسا واقعہ جو نبی کو بھاری اور تکلیف دے محسوس ہوا تھا مشرقین کی طرف سے تو فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ نبی کے پاس تھے اور نبی کعبے کے سہن میں نماز پڑھ تھے پھر اچانک ہوا یہ کہ اقبہ بن ابی معید جو آئے اور نبی کے کندے کو پکڑا اور کپڑے کو نبی کی گردن پر لپیٹ دیا اور ٹائٹ کر دیا اور کھینچا ٹائٹ کیا گلہ گھوٹ دیا اتنا شرید گھوٹا فاقبل ابو بکر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دوڑے آئے اور کندہ پکڑا ودفعان رسول اللہ صلی اللہ اور رسول اللہ کو دور کیا اقبہ کو فقال اور پھر ابو بکر کہنا لگے اتاقتلونا رجلا این یکول ربی اللہ کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے گیا ہے اپنے رب کی طرف سے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی کفار کے لیڈرز اور سلداروں کے سامنے نبی کو ڈیفینڈ کرتے تھے اسی طرح اور بھی واقعات ہیں حجرت کا واقعہ ہے نبی اللہ صلی اللہ کا ابو بکر کے ساتھ اور یہ آپ سب اس کو جانتے ہیں ہم سمرائز کر لیں کہ ابو بکر تیاری کر رہے تھے مدینہ کی طرف حجرت کرنے کے لئے تو نبی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ ویٹ کریں ہمیں بھی انشاءاللہ اجازت ملنے والی ہے ابو بکر خوش ہوئے اور نبی اللہ صلی اللہ کیلئے سواری خرید لی اور ساری پریپریشن کی یعنی اس نبی اللہ صلی اللہ اور ابو بکر کی مائیگریشن کے لیے ابو بکر کی پوری فیملی نے ان کے لئے تیاری کی ہے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فیملی کی برکات میں سے ہے یعنی یہ کتنی بڑی برکت ہے کہ پوری فیملی دین کے کاموں میں انولو ہو جائے تو یہاں واقع میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ دو بیٹیاں تھیں ابو بکر اسی طرح ان کی وائف ابو بکر کے دوسرے بیٹے تو یہ سب آپ اور ابو بکر کی ہجرت میں کچھ پلیننگز کر رہے تھے کوئی چیز سے یار کر رہا تھے بہرحال جو بھی سفر کیلئے پلیننگز ہوتی ہیں وہ کر رہے تھے تو یہ بہت خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک فیملی دے دے جس میں ابو بکر کی برکات میں سے تھی اور ابو بکر کی فیملی کی برکات میں سے تھی تو خیر وہ حضرت ابو بکر اور نبی اللہ صلی اللہ کیا اور آپ کو پتا ہے وہ غار ثور میں انہوں نے بنائی تو بعض روایات میں آتا ہے اچھا دیکھیں یہاں پہ کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جو تاریخی روایات ہوتی ہیں اس میں سنت کا معاملہ تھوڑا سا حدیث کی مقابلے میں لینینٹ ہوتا ہے یعنی جتنی سختی حدیث ایسی حدیث میں جس میں حلال اور حرام کا ذکر ہوتا ہے وہ شاید اس طرح کے historical events میں نہ لی جاتے کیونکہ historical events motivation اور فضائل کیلئے ہوتے تو حدیث میں محدثین کی جو عامال میں اتنی زیادہ سٹرک نہیں ہوتی تو خیر بعض روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہیں وہ غارس اور میں پہلے داخل ہوئے سب چیک کیا کہ پھر نبی علیہ سلام کو داخل کیا یعنی بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کے آگے چلتے کبھی پیچھے سور کے پاس دیکھا تو حضرت بکر در گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمیں ڈھونڈ لیں گے اور پھر ہم پا لیں گے تو نبی اللہ نے فرما اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور تیرہ اس بارے میں کیا خیال ہے کہ دو اور تیسر اللہ ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان یعنی اس طرح کے موقع پر اس طرح کا ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے اب آپ دیکھیں جیسے کہ موسیٰ علیہ وسلم بن اسرائیل کو لے کے نکلے تھے فران سے آزاد کر کے سامنے وہ سمندر تھا پیچھے فران کا لشکر تھا اب ظاہر تو کوئی اسکیپ کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کیسے جائیں یعنی آگے جائیں گے تو سمندر میں پیچھے لشکر ہے لب there is no way out apparently apparently there is no way out اسی لئے اصحاب موسیٰ نے کیا کہا کہ اصحاب موسیٰ اننا لمدرکون کہ بن اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم گئے اب تو ہم پکڑے جائیں گے کہا کہا کہ نہیں ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے ضرور مجھے کوئی نہ کوئی یہاں سے راستہ نکالے گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی وحی لاتھی ماری اور پھر سمندر نے راستہ بنایا تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس طرح کے موقع پر ایمان کس طرح سے انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو کہ غزہ میں کہ بیٹے چلے گئے والدین چلے گئے بیوی چلی گئی کس طرح سے یہ ایمان ہی ہے نا جس نے ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے حتیٰ کہ کئی ایسے کیسز کفار جو کفار گیا ہے کہ یعنی انہوں نے اس چیز کو عمادہ کیا ہے کہ یہ کونسی چیز ہے جو ان کو اتنا سٹیبل رکھا ہوا ہے انہوں نے ٹھیک ہے ایک بہت مشہور ہوئی دی ایک ویڈیو کہ ایک ہسپٹل میں ایک شخص تھا اس کے بیٹے چلے گئے سارے اور وہ جو ہے دوسروں کو درس دے رہا ہے دوسروں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم کس چیز کیلئے زندہ ہیں یعنی اگر یہ نہیں ہے تو ہم کس چیز کیلئے زندہ ہیں اور خود کے اس کے جو ہے وہ تین بیٹے جو ہے وہ اسی دن اسٹرائک میں شہید ہو گئے تھے بہرحال یہ ایمان جو ہے نا ایمان یہ ایمان کا پتہ کب چلتا ہے ایمان ظاہر ہوتا ہے مسئیبتوں کے وقت پریشانیوں کے وقت اسی لئے امتحان اللہ تعالیٰ نے اسی لئے رکھا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسی داخل ہو جاؤ گے ابھی تک تو تمہیں وہ مسئیبتیں وہ تکلیفیں وہ پریشانیاں نہیں آئیں جو کہ پہلے لوگوں کو آئی تھی ان کو اتنی تکلیف آئے تھی یہاں تک کہ وہ ہلا دئیے گئے یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ یہ کہہ اٹھے مطا نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی کہہ دیجئے کہ قبردار سن لو اللہ کی مدد قریب ہے یہ اس طرح کے معاملات میں اس طرح کی جو بالکل ایکسٹریم سیچویشنز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ ایمان اور یہ صبر اور اللہ پر یقین اور اللہ پر توقل یہ عقیدہ آپ کا ایسا کام آتا ہے جو عقیدہ ہم پڑھتے ہیں یہ عقیدہ انسان کو دنیا اور آخرت میں بچا لیتا ہے قبر میں کیا بچائے گا آپ کو عقیدہ بچائے گا آپ کو یعنی مطلب عقیدہ کی بنگی ساری سی بات ہے عقیدہ بغیر عامل کے تو نہیں ہوتا عقیدہ ہوتا ہی یعنی ایمان میں قول اور عمل داخل ہے ایمان ہوتا ہی قول اور عمل کا نام ہے دل سے عقیدہ زبان سے اقرار اور باڈی پارٹ سے آزا سے عمل کرنا یہ ایمان ہے تو قبر میں آپ کو صرف عامل نہیں بچائیں گے عقیدہ اور عمل دونوں بچائے گا ٹھیک ہے اور وہ وہ سیچویشن ہوگی کہ جو ایکسٹریم سیچویشن ہوگی ٹھیک ہے ایکسٹریم ڈاک سیچویشن وہاں پہ منکر نکیر اس حیبت ناب منظر کے ساتھ آئیں گے حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کا سیناریو بہت ہی وہ ہوگا حتیٰ کہ کوئی دوسرا جو منافق یا کافر یا مجرم یا گنہگار ہوگا وہ گھبرا جائے گا وہ گھبرا جائے گا تو قبر میں انسان اکیلہ ہے موت کی اور قبر کی قبر کا اندہرہ قبر کی تحریکی ہے منکر نکیر آگے آپ کا ٹیسٹ لینے بتا تیرا رب کون تھا اس موقع پر آپ کا یہ عقیدہ جو ہے نا توحید یہ توحید وہ آپ کا ساتھ دے گی وہ کام دیں گے اسی لئے یہ من ربک رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور یہ جو شخص یعنی نبی علیہ السلام جو بھیجے گئے تھے یہ کون ہے بندے کا عقیدہ پھکتا ہوگا توحید پھکتا ہوگی تو وہ اس باتوں کا جواب دے گا اور پھر ایک اچھی صورت میں ایک شخص آئے گا اور اس کو بشارتے دے گا اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوگا وہ کہے گا تو کون ہے کہا میں تیرا عمل ہوں یعنی عقیدہ اور عمل عقیدہ انسان کو اس امتحان میں بچائے گا اور اس کا عمل جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ پر توقع کرنا سیکھے اور اللہ پر اللہ سے محبت کرنا سیکھے تو خیر اس وقت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ڈرنا غمزدنا ہو ان اللہمعنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور واقعی یہ وہ جملہ ہے کہ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ میں توحید ہی کی تھی نا عقیدہ ہی تھا نا وہ لا الہ الا انت نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے سبحانک پاک ہے تو انہی کنتو من الظالمین میں ہی ظالم ہوں میں سے ہوں یونس علیہ السلام کی توحید ہی تھی نا جو کام آئی تھی تو انسان یہ توحید جو ہے نا وہ انسان کو وہ تین جو بن اسرائیل کے افراد تھے ایک غار میں کیو میں پھنس گئے تھے حدیث میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا سب سے زیادہ توحید والا عمل جو تھا نا وہ پیش کیا تھا تینوں نے یعنی یہ کہا تھا کہ اللہ اگر تو یہ میں نے عمل خالص تیرے لیے کیا ہے یہ توحید ہی ہے نا کہ خالص تیرے لیے کرنا عبادت خالص اللہ کیلئے کرنا یہ توحید ہے تو اے اللہ اگر میں نے خالص تیری رضا کیلئے کیا ہے تو یہ مسیویت ہم سے اٹھا دے تو توحید توحید can do miracles in your life توحید تو سیکھیں اس کو پختہ کریں اس پر عمل کریں توحید is a miracle یعنی it can do miracles in your life یہ آپ کو کہاں سے کہاں لاکے کھڑا کر دے کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا اس لئے توحید اور عقائد اس کو کبھی بھی حل کرنا جانے ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ توحید اور ان عقائد سے جو ہے وہ فرقے بنتے ہیں فرقہ واریت ہوتی ہے نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ جو ہے نا وہ خام و خام کی جو ہے وہ جو لوگ عقیدہ نہیں پڑتے اور جن لوگوں کو لا الہ توحید سے کوئی محبت نہیں ہے بس تو ان کے لئے جو ہے نا وہ ویسے عقیدہ یعنی اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ آپ کو اللہ سے محبت کرنا آجاتی ہے اور صرف اللہ سے محبت کرنا آتی ہے صرف اللہ پر توقع کرنا آتا ہے تو خیر یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ ذَنَّكَيَا بَكْرِن بِسْنَئِن اللَّهُ ثَالِثُهُمَا تیرا کیا گمان ہے دو بندوں کے بارے میں کہ تیسرا اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ان اللہ معنی یہ انسان کو یہ یاد رکھیے گا اس یہ سینٹنس کہ کوئی بھی تکلیف آئے کوئی بھی پریشانی آئے گھر والوں کی طرف سے آئے جوب کی طرف سے آئے یونیورسٹی کہیں سے بھی آئے یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو زہائے نہیں کرے گا اللہ آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا نبی علیہ السلام فرما دے ہیں کہ میرا بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میں اپنے بندے کے گمان کی مطابق ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے ویسے ہی میں اس کے لئے ہوں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جہاد فی سبیل اللہ انہوں نے جنگ بدر میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اسی طرح عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے رب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت رہے حتیٰ کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن وہ مشرقوں کے ساتھ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے جو تھے عبد الرحمن وہ مشرقوں کے ساتھ مشرقوں کے لشکر میں تھے تو عہد کے بعد یعنی جنگ عہد کے بعد ان کے بیٹے نے والد صاحب سے کہا ابو بکر سے کہ والد صاحب باجان آپ میرے پاس کتنی اپورچنیٹی دی میرے پاس کہ میں آپ میری تلوار کی نیچے آرتے تھے میں چاہتا تو آپ کو قدر عید یوم موحد فصفحتو انکا میں نے آپ سے درگزر کیا میں نے والد کا سوچ کے جو ہے وہ میں نے آپ پر وارڈ نہیں کیا ابو بکر کیا کہتے ہیں لیکن اگر میں تجھے دیکھتا تو میں ذرا بھی نہیں سوچتا کیونکہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو نبی علیہ السلام کے مخالف کیسے ہو گیا ان کا ایمان ایسا ہوتا تھا کہ اس صحابہ کا کہ ان کی اولاد یا ان کی کوئی فیملی یا کوئی بھی جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیٹے نے کہا یعنی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ تم عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو ان کی بیٹے ہیں انہوں نے کہا اب وہ کسی مسئلہ کی خادریہ کسی بھی وجہ سے انہوں نے بہرحال بات ہی گئی تو عبداللہ بن عمر نے کہا اور ان کو اتنا ڈاٹا اور برا بلا کہا میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور تو کہتا ہے میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا جا میں تُس سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا زندگی بھر عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کی مخالفت کی وجہ سے ان سے بات نہیں اپنے بیٹے سے جن کا ایمان تھا تو حدیث کی مقابلے میں کوئی بھی ہو باپ ہو ماں ہو کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ حرکت کرے گا وہ برداشت نہیں ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے اور ہم نبی علیہ السلام سے اپنے والدین اپنی اولاد اپنے آپ سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں فرمایا اگر تُو میرے تلوار کے نیچے آجاتا میں تو نہیں چھوڑتا تُو نے چھوڑتیا میں نہیں چھوڑتا اور ابوبکر کا ایک موقع پر یعنی آپ سب جانتے ہیں ہدیبیہ کے موقع پر ہدیبیہ کے موقع پر یعنی نبی علیہ السلام اور مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لئے گئے تھے تو عمرے کے لئے روک دیا گیا تھا انہیں ٹھیک ہے عمرے کے لئے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو روک دیا گیا اور پھر کچھ صلح ہوئی کچھ اگریمنٹ ہوئی اور اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں اور اس میں بظاہر اپیرنٹلی مسلمان یعنی ایک طریقے سے نیچہ ان کی کنڈیشنز ان کی فیور میں نہیں تھی کنڈیشنز مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھی اور اپیرنٹلی کفار کے فیور میں تھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھوڑا سا پریشان ہوئے اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بھلا کیوں نہیں تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ پھر ہم اپنے دین کے بدلے ہم اس چیز کو کیوں نہیں ہم کیوں دبیں ہم کیوں دبیں ہم تو حق پر ہیں نا ہمیں تو گالے بالا چاہیے ہم کیوں ان کنڈیشنز میں دبیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بن خطاب انی رسول اللہ میں لگ رسول ہوں وَلَسْتُ عَصِي وَهُوَ نَاصِرِي میں لگ رسول ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور مجھے امید ہے یقین ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا تواف کریں گے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا فَأَخْبَرْتُكَ أَنَا أَنَّا نَأْتِهِ الْعَامِ میں نے بتایا تھا میں نے کہا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس سال کریں گے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کب کریں گے بھی کریں گے یہ تو نہیں بتایا تھا کریں گے انشاءاللہ تو پھر عمر بن خطاب جہاں وہ حضرت ابو بکر کے پاس ہے حضرت ابو بکر کے پاس ہے اور وہی سوال دور آئے کہ ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہا ہاں پر ہیں کہا پھر ہم کیوں دب ہیں یہ کنڈیشنز ہمارے فیور میں کیوں نہیں ہیں فرمایا ہے اے عمر بن خطاب یہ اللہ کے محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے اور یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے بلکل وہی جملے دورا ہے جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ تھے یہ کہاں سے ہے ان کے پاس علم سوال کیا ابو بکر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے اس وقت نہیں exactly وہی سنٹنسز وہی سٹیٹمنٹ زورہ ہے جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مطلب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتنی وہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ایسی تھی ایمان ایسا تھا یعنی آپ دیکھیں نا دونوں کے دلوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں کے دلوں میں بات ڈالنے والا کون ہے وہ تو ایک ہی ہے نا اللہ تعالیٰ تو جیسا اللہ نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ عقیدہ ڈالا وہی ابو بکر کے دل میں بھی ڈال دیا یعنی یہی کہا جاتا ہے نا کہ علم جو ہوتا ہے وہ شاید بہت زیادہ کتابیں پڑھنے سے نہ ہے علم اللہ کا نور ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور پھر وہ علم اور وحی سے بات کرتا ہے اب مثال کے طور پر عمر بن خطاب کا دیکھیں کئی کتنی دفعہ عمر بن خطاب نے کوئی ایسی بات کہی ہے دین کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے اتار دیا ہوا ہے نا ایسا تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا دل ان کا ایمان ان کا علم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں گویا کہ قول اللہ و قول الرسول کی بات کر رہے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بات کر رہے ہیں ان کا ایمان اور ان کا لیون کا دل ایسا ہوتا ہے تو خیر ابو بکر کے پاس آیا اور یہی سوالات دور آئے اور فرمایا کہ ابو بکر یا ایوہ الرجل انہو لرسول اللہ کہ سون یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے وہ ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے تو بہرحال یہ جو واقعہ تھا عمر بن خطاب یعنی یہاں بے ابو بکر کی ایک فضیلت ملتی ہے اس میں جو ہے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو معاملہ پیش آیا تھا یعنی بظاہر انہیں یہ یعنی جو کنڈیشنز جو تھیں یا یہ جو معاملہ ہدیبیہ کا جو معاملہ تھا وہ تھوڑا سا پریشان کیا تو فرمایا عمر بن خطاب نے یعنی اپنی اخلافت کے دور میں عمر بن خطاب کے اخلافت کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے کارنامیں اور فتوحات انجام دی ان کارناموں کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مجھ سے ہدیبیہ کے موقع پر میں نے نبیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا کوششن کر دیا تھا میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تمام میری دین کی خدمات لا علی ولا علی نہ میرے خلاف ہوں اور نہ میرے لیے ہوں بس برابر برابر ہو جائے یعنی وہ جو میں نے ہدیبیہ کے موقع پر وہ جو کام کیا تھا نبیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا یہ ساری دین کی خدمات جو ہیں وہ اس کے ایکول ہو جائے اور وہ میرا گناہ مٹ جائے یعنی اتنی دین کی خدمات انجام دے کے وہ کیا کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب کہ بس یہ نہ میرے لیے ہوں نہ میرے گینسٹ ہوں بس وہ گناہ مٹ جائے وہ بات مٹ جائے جو میں نے اس دن نبیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی دی یعنی نبیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر ایک طریقے سے کوششن کیا تھا نا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اور آج ہم دیکھیں نبیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث کو کوششن کر دیتے ہیں کیوں ایسا ہے اچھا عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے کوئی سوچتا نہیں ہے یہ عمر بن خطاب کا ایمان تھا نا کہ اپنی ساری خدمات کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری خدمات لے لے مجھے اس کا کوئی ثواب نہ دے بس یہ گناہ مٹ جائے جو میں نے نبیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوششن کیا تھا اور آج ہم ایک تحجد پڑھتے ہیں اور نبیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کوششن کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی بہت بڑے پیر ہیں ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے ایک کوئی دین کی خدمت انجام دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم تو بھائی بہت کوئی بڑا کارنامہ دیا ہے تو آپ دیکھیں صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا یعنی ایک تو انہیں جو اپنی دین کی خدمت ہے وہ کچھ بھی نہیں لگتی تھی یہ کچھ بھی نہیں ہے بس برابر برابر کا ہو جائے لالی والا علیہ یعنی یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ جتنے میرے زندگی میں کام کی ہیں برے کام کی ہیں اگر کم سے کم میری دین کے جو ٹوٹے پوٹے کام ہیں میری جو ٹوٹی پوٹی عبادت ہیں اگر یہ میری حرکتوں کے برابر برابر ہو جائیں تو بس یہ بھی صحیح ہے یعنی اتنا یعنی میں اتنا گندہ انسان ہوں میں اتنا برا انسان ہوں میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میری نیکیاں ان کو وائپ آف بھی کر دیں تو بھی انشاءاللہ بچت ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک نواز پڑھ لی ہم جنت الفردوس کے اقدار ہو گئے جنت الفردوس مل جائے گی ہمیں تو خیر یہ کچھ صحابہ کا دیکھنے کا اپنا نظریہ تھا اور ہمارے دیکھنے کے نظریہ تھے ابو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جو ہے وہ اور بھی ان کی جو عبادت اور ان کا تقوی اس کی مہر میں بھی جو ہے وہ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلمی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں سے آج کے دن کس نے روزہ رکھا ہے حضرت ابو بکر نے کہا میں نے رکھا ہے پوچھا تم میں سے آج کے دن کس نے جنازے کے پیچھے اس کی پیروی کیا نہیں جنازہ دفنہ آیا ہے اور نماز جنازہ پڑھی ہے ابو بکر نے کہا آنا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ابو بکر کہہ رہے ہیں میں نے اچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے ابو بکر نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمعنا فی عمرین کہ یہ باتیں کسی ایک شخص میں جمع نہیں ہوتیں الا دخل الجنہ سوائی یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے یعنی آپ دیکھیں کوئی نیکی نہیں ہے کہ ابو بکر کا نام پہلے نمبر پر موجود نہیں ہے یہ سابقین الولین یہ یہ ہیں سب قرد لے جانے ہیں یہ ایک جذبہ ہے نا نیکی کا یہ جذبہ بہت ہے یہ باتا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا نیکی کا جذبہ کتنا ہے تو سب سے اگر آپ نے بیر منموم چیک کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں ایورج عموماً جنرلی نماز میں مسجد میں آپ کونسی صف میں ہوتے ہیں آخری صف میں آتے ہیں یا ہر وقت نمازیں مکمل کر رہے ہوتے ہیں یا پہ پہلی صف میں ہوتے ہیں عموماً کبھی بھی زیادہ باتیں دیر ہو سکتی انسان تو اگر تو نماز جماعت صدا کرنے میں آپ کی مسابقت نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار ابھی تو ایک منٹ باگی ابھی تو ایک منٹ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک گھنٹہ ہے یہ شیطان کر رہا ہوتا ہے حالانکہ کوئی امپورٹن میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو ایک منٹ تو ایسا لگتا ہے میٹنگ گئی یہ اگزام گیا ایسا ہے یا نہیں اور نماز سے پہلے کا جو ایک منٹ ہے وہ میں ایک گھنٹہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب ایک منٹ ہے ابھی توانا سے بیٹھے جاتے ہیں سبحان اللہ اور یہ ہم اپنی خلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے ہیں ہم ایتے سٹوپیڈ ہیں یعنی آج ہم نے دیکھا کہ یار ایک منٹ شیطان نے مجھے بٹھا دیا اور اس ایک منٹ کی جگہ میں پانچ منٹ بیٹھ گیا اور میری دو رکعتیں نکل گئیں اگلی نماز میں میں یہی کروں گا اگلے دن بھی یہی کروں گا مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک منٹ بٹھا گیا شیطان مجھے دس منٹ بٹھائے گا میری نماز نکالے گا ایک دو رکعت نکلنے سے کیا ہوتی ہے خوشو چلا جاتا ہے انسان بھاگتے بھاگتے جاتا ہے نا وہ نماز نکل رہی ہے نماز نکل رہی ہے اور پھر اس کا خوشو اور نماز میں لذت وہ نہیں آتی یہ آپ تجربہ کر کے دیکھئے گا کہ نماز سے پہلے تھوڑا سے پہلے جا کے وہاں بیٹھ جائیں اور پھر نماز پڑھیں انشاءاللہ نماز میں بہت لذت ملے گی آپ کو مسائے گا تو خیر یہ مسابقت کوئی نیکی اس کا موقع نہ چھوڑیں جیسے ہی اور یہ آپ کو لاسٹ بات ختم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے دل میں نیکی خیال ہے مثال کہ آپ سونے جا رہے ہیں آپ کو خیال آیا اور جو نیکی خیال ہے نا وہ کیا شیطان کی طرف سے آتا ہے کس کی طرف سے آتا ہے اللہ کی طرف سے اور ملائکہ بھی ڈالتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے بیسیکلی آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ ڈال رہے ہیں تو یہ اللہ کی اتنی تعظیم اور اس خیال کی اتنی رسپیکٹ کرنا ہے کہ اللہ تو نے ڈال ہے میں یہ کروں گا بس سونے سے پہلے آپ جا رہے ہیں آپ ٹوائلٹ گئے خیال آیا ہے کہ یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے خیال کو ڈسریگارڈ نہ کریں آپ دیکھیں آپ کے لئے نیکیوں کے وہ دروازے کھلیں گے اور ایمانیات کے وہ دروازے کھلیں گے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آیا بس اس کو نہیں چھوڑوں گا میں یہ آیا بڑی ذات کی طرف سے اور یہ اللہ کی محض توفیق ہے یہ خیال بھی آگیا بہت سے لوگ ان کو خیال نہیں آتا خیال ہے اللہ تعالیٰ میں اس خیال کی لاج رکھ کے اور میں تیری تعظیم اور تیری محبت کی خاطر میں یہ کام کر لیتا ہوں ٹھیک ہے خیال آیا کہ فلان شخص کو میں کھانا کھلا دوں کھلا دیں خیال پھر یہ اگلی دفعہ خیال بھی نہیں آئے گا یہ بات دل میں بھی نہیں آئے گی تو بات یہی ہے یہ مصابقہ دی عصد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پائی جاتی تھی کہ بس نیکی جود نیکی دیکھیں لسٹ میں پہلے نمبر پر میرا نام ہونا چاہیے تو سیکھیں ان صحابہ اور ان لوگوں کی زندگیوں سے کیسے لوگ تھے اور ہم کس طرح سے آج یہ کام کر سکتے ہیں ان کی زندگیوں کو پر کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے سوالات ہیں تو ہم سوالات لے لیتے ہیں پھر کسی اور کے پیسے تو آپ نے کسی اور کے پیسے تو صدقہ نہیں کرنا آپ نے اپنے پیسے سے کرنا ہے مثال کہ آپ کسی نے پیسے دیئے کسی کام کے لئے آپ کا آرہے خیال کہ بھئی یہ اس میں سے صدقہ کر دو یہ ہو سکتے شیطانی خیال ہو آئی یہ تو آپ کسی اور کے پیسے سے صدقہ تھوڑی کر سکتے ہیں تو امی سے پوچھے نا امی سے پوچھ لیں کہ امی آپ یا تو وہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ امی کچھ نہیں کہیں گے تو کر دیں تو بتائیں لیکن نجازت کے بغیر نہ کریں یہ کتاب اعلام الحفاظ والمحدثین اعلام الحفاظ والمحدثین عبرہ اربعہ عشر قرنن چودہ صدیوں میں بڑے بڑے پہاڑ گزرے نا ان کے بارے میں روایات ہیں ان کے بارے میں ان کی زندگی ہیں یہ ان کی زندگی پڑھنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں یعنی وہ بھی انسان تھے نا کیسے رہتے تھے کیسے رہتے تھے ان فتروں کے زمانے میں کیا کرتے تھے تو ہم پہلے انشاءاللہ صحابہ کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے پھر اس کے بعد محدثین کو چلیں ایک سوال یہ ہے ہم صیرت صحابہ کی جب کتب پڑھتے ہیں تو ہم جب پڑھتے ہیں مطلب کچھ ایسا ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایڈیشنز ہوئی ہیں تو ہم اس کو آگے بیان بھی کر دیتے ہیں ایڈیشنز ہوئی ہیں مطلب غلط روایات ہیں صحیح نہیں اس میں کچھ ایڈیشنز ایسا ہوئی تھی ہیں کہ مثال کے طور پر کہ کوئی صحابی ہیں ان کی کیفیت ایسی ہوگئی حالانکہ وہ مستاند روایات سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہوتے اسے کچھ کتب ہم پڑھتے ہیں ہاں تو محقق لیں کہ جس میں یعنی ایسی کتابیں لیں کہ جس میں جو ہے وہ مصنف نے روایات کی صحت کا اور نیریشنز کی آرثرنڈیسٹی کا خیال رکھا ہوا ہے یعنی اگر کوئی ایسی سلف کو پڑھنے کے کوئی ایسی کتابیں پڑھتے ہیں ہاں موجود ہیں جو تحقیق شدہ ہوتی ہیں وہ لیں بڑی بڑی کتابیں نہ اٹھائیں کہ جو پہلے کے سلف ساری کیونکہ عموماً جو پہلے کے اسٹوریانز ہوتے ہیں جو ہوتے تھے جیسے کہ اور بھی سلف ساری سیر وغیرہ ہے تو اس میں جو ہے وہ ضعیف اور موضوع روایات بھی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو آج کے دور میں جو ہے وہ اس کو اہل علم تحقیق کر دیتے ہیں تو تحقیق شدہ چیزیں ہمیں لینی چاہیے انشاء اللہ انگل سرجح صاحب نے کہا کہ پھر کا واریت کفر ہے لیکن پھر کفر کفر نہیں نہیں کفر نہیں ہے حرام ہے حرام ہے حرام حرام لیکن پھر ہم وہی کرتے ہیں کہ میں سننی ہوں شیعہ ہوں کوئی کہا دیوبہ میں کوئی نہ کوئی ہم پھر کہ ہم بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر کیا کہنا ہے صاحب دیکھیں فرقہ واریت جو ہے نا پہلے ہی ہوتی کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ آیا کہ ہم فرقہ واریت کر رہے یا نہیں کر رہے فرقہ واریت کیا ہوتی ہے فرقہ واریت ہی ہوتی ہے کسی شخص یا دین کے کسی ایک مسئلے کی بنیاد پر ایک جماعت بنا لینا اور اسی کو فوکس کرنا یہ دین میں کوئی ایڈیشن جو دین میں آلیٹ نہیں ہے دین میں کوئی ایڈیشنز لا کے ایک جماعت قائم کر لینا اور اسی پر فوکس کرنا ٹھیک ہے مثال دین پر کوئی نئی چیز لے آنا اور پھر لوگوں کو اسی طرف بلانا اور پھر ایک جماعت بنا لینا آپ دیکھیں گے عموماً جو فرقے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کوئی ایک شخص کی بیسس پر قائم ہوتے ہیں جتنے فرقے اٹھائیں اس کو بانی ملے گا آپ کو بانی فاؤنڈر ٹھیک ہے کہ یہ فرقے ہیں یا تو جگہ کے نام پہ ہوں گے دیوبندی یا جگہ ہے بریلوی بریلی ویسا جگہ بھی ہے لیکن احمد الرضا خان بریلوی اس کے نام پر ہے تو نقش بندی یا نقش بندی ٹھیک ہے تو یہ جگہ یا شخصیات کہ ارد گرد پورا ایک جماعت گھومتی ہے اس کی افکار اس کے جماعت اسلامی مدودی کی نظریات پر سید کتب کی نظریات پر ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتے ہیں یعنی اور فرقے کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے ماننے والے کو بتائیں گے کہ آپ کی جو بڑے فاؤنڈر اور فرقہ اس مسئلے میں غلط تھے تو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیں گے وہ جیسے کہ یہ بات تو دین اسلام میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فرقوں کی کچھ سائنز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں تعصب بے حد پایا جاتا ہے نبی علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول کیلئے نہیں وہ جو ان کے فرقے کے فاؤنڈر ہیں وہ مثال کے طور پر آپ جماعت اسلامی کا دیکھیں یا کوئی بھی جماعت دیکھیں ان کے بارے میں اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ مودودی صاحب نے یہاں غلطی غلط بات گئی ہے دین اسلام قال اللہ و قال رسول کے مخالف بات گئی ہے وہ ایسا اس کو لے لیں گے جیسے کہ ہم نے کوئی حدیث کے مخالف کوئی بات بتا دی ہے ہم نے کوئی نبی علیہ السلام کے مخالف کوئی بات بتا ہی ہے ہم نے کوئی کفر کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو وہ سیریسلی لیں گے اسی طرح یہ جو آج کل کے مطلب کچھ کچھ سیلیبریٹی سپیکرز ٹائپ ہوتے ہیں یہ بسکلی فرقہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن تاثب بہت ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کہ اگر کسی کی گلتی پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے کہ انہوں نے حدیث کی مخالف بات کہی ہے تو بہت زیادہ ریاکشن آنا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کی مخالف بات کہیں گے ان کے خلاف ریاکشن نہیں آگا جتنا ان کے اپنے فاؤنڈر کے خلاف اگر کوئی بات کہہ دی جائے ایک سنے بات کمل کرلوں اس کو پھر پورا سمجھ لیں تو فرقہ آپ کیا ہوتا ہے فرقہ وہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے کسی ایک مسئلے پر فوکس کرنا یا کوئی ایسی بات دین اسلام کی جو ایڈیشن ہے کوئی بدت ہے اس پر اپنے دین کے مسئلے کو بنیاد بنا کے لوگوں کو اسی کی طرف بلانا ٹھیک ہے یعنی دین ہمارا ایک ہولیسٹک دین ہے صحیح اب مثال کے طور پر اگر میں دین اگر میں بزرگوں اولیاء کی تعظیم اور بزرگوں کے نام پہ نظر و نیاز اور یہ یہ ساری چیزیں دین کا اصل نہیں ہے دین کا حصہ نہیں ہے یعنی بے جا غلوف اور تعظیم اگزیجریشن بزرگ 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 اگر میں اس کو ایک دین کا بہت بڑا فوکس پوائنٹ بنا لے فوکل پوائنٹ بان لے اس کو پیوٹ کر دوں دین پر اور پھر لوگوں کو اسی طرف بلاؤں یہ ایک فرقہ بن گیا ٹھیک ہے اب ہو کیا رہا ہے اس فرقے میں جی فلان بزرگ نے یہ کہا فلان نے یہ کہا جی اس کا نام پہ بیچ پہن لیا اس کے نام پہ یا فلان یا فلان دین گویا کہ یہ بن گیا اسی طرح مثال کے طور پر اقامت دین کہ اسلامی ریاست قائم کرنی ہے اب یہ دین ایک ہولیسٹک دین ہے اقامت دین یا خلافت یہ اس کے ایک جز ہے پورا دین تو نہیں ہے نا یہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کہو کہ یہی دین ہے تو پھر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرہ سال مکہ میں دین نہیں کیا اسی طرح بہت سے انبیاء گزرے وہ تو جو ہے وہ اچھا نہیں بنے جیسے کہ سور بقرہ کے آخر میں آتا ہے بنو اسرائیل کے اس میں کہ بنو اسرائیل کہ جب فلسطین سے اور عرض مقدس سے نکال دی گئے انہوں نے جہاد چھوڑ دیا اور انہوں نے بہت ساری بدعات کی اپنے دین میں تو جب انہوں نے نکال دیا گیا تو انہوں نے یعنی بہت دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک نبی بھیج دیا نبی کا نام سے کر نہیں ہے نبی بھیج دیا تو بنو اسرائیل نے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم ہم اس کے تحت ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں تو نبی نے کہا وہ جانتا تھا کہ یہ بھی دین کی تربیت پر اور عقید پر اور توحید پر پکے نہیں ہوئے اور عبادت میں پکے نہیں ہوئے تو نبی نے کہا یہ میں پورا آپ کو سور بکرہ کا واقعات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نبی نے کہا کہ ایسا بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کر دیں بادشاہ مقرر کر دیں اور تم جہاد نہ کرو کیوں نہیں کریں گے ہم ہمیں تو گھر سے نکال دیا گیا ہے ہمارے مال کو چھین لیا گیا ہے ہماری سرزمین سے ہمیں نکال دیا گیا ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے فَلَمَّا قُطِبْ عَلَهِ مُلْكِ تَعْلُوْ تَوَلَّوْ تو جب ان پر جہاد فی سبیل اللہ فرض کر دیا گیا تو وہ پھر گئے کیونکہ وہ ایمان نہیں تھا نا اتنا جو جذبے میں کہہ دی ہم جہاد کریں گے ہم جہاد کریں گے ہمیں نکال دیا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے جہاد فرض وا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مقرر کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے بادشاہ کو مقرر گیا ہے نبی کے ہوتے میں کسی بادشاہ کو مقرر گیا تعلوت ٹھیک ہے تعلوت ملکہ یعنی نبی کے ہوتے میں بادشاہ مقرر کرنا اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی بنیادی طور پر کوئی اسلامی ریاست قائم کرنا نہیں آتا خیر یہ مسئلہ دوسری طور چلا گیا میں اب بتا یہ رہا تھا کہ اگر میں دین کو بنیادی طور پر یہ بنا لوں کہ اسلامی ریاست قائم کرنا اقامت دین خلافت اسی کو میں بنا لوں اور پھر میری تمام باتچیت میں میری دعوت میں میرے متبہین میرے جو فالوورز ہیں وہ بس خلافت خلافت فیس بک پر بھی رکھ رہے ہیں تو کی بورڈ واریئرز ہیں خلافت 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 ٹھیک ہے گوئے ہے کہ آپ نے پورا دین کو ریڈیوز کر دیا خلافت پر یہ فرقہ بن گیا اور یہ جناب مودودی کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ اخوان الملسلمین کے ساتھ ٹھیک ہے تو خیر یہ ہوتے ہیں فرقے یہ ہوتے ہیں فرقے اب جس کی کمیٹمنٹ کسی شخص یا کسی بندے یا کسی جگہ کی طرف نہیں ہوتی ہے اس کی کمیٹمنٹ صرف قول اللہ و قول رسول کی طرف ہوتی ہے اور اس کے دین ایک ہولیسٹک نیو ویو ہوتا ہے وہ فرقہ نہیں ہوتا اگر وہ اپنی جماعت کو کوئی نام دے رہا ہے تو یہ ٹائٹل اس کو کہتے ہیں کریکٹرسٹکس اس جماعت کے مثال کے طرف جو اہل الحدیث ہیں یہ اہلس النوال جماع ہے یہ سلفی یہ یہ وہ نامز ہیں جو کہ کریکٹرسٹکل نامز ہیں یعنی صفاتی نام کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ صفاتی نام جو ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے تو قرآن میں بھی ذکر ہے مہاجرین ہیں انسار ہیں یہ فرقہ واریت تو نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل الانجیل کہا ہے کہ انجیل والے حالانکہ انجیل والے کون تھے کرسٹنز ٹھیک ہے تو کیا یہاں پہ فرقہ واریت ہوئی نہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے اہل القرآن ٹھیک ہے قرآن میں آتا ہے سورہ شہر میں حزب اللہ اللہ کا گروہ تو یہ کیا نام ہے یہ فرقہ واریت نہیں ہے یہ وہ نام ہے جن کا اصل نام مسلمان ہے لیکن اہل الحدیث یا اہل السنہ والجمع یہ صفاتی نام ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا اصل فکر کیا ہے ان کی اصل سوچ کیا ہے تو آپ دیکھیں جو اہل الحدیث ہیں یا اہل السنہ والجمع آپ مجھے ان کا ایک امام بتا دیں کوئی اہل الحدیث جو ہیں ان کا کوئی امام بتا دیں کہ یہ ان کے فالورز ہیں کوئی امام بتائیں کوئی نہیں ملے گا آپ کو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو ہماری یعنی جو آل الحدیث ہے ان کی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اللہ ارس کے رسول کی طرف ہوتی ہے کسی فلان اور فلان اور فلان کی طرف نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ دین کے ایک حصے پر فوکس کیا جائے دین کے کل حصے پر فوکس کیا جاتا ہے جہاد کا وقت ہوگا جہاد کریں گے اقائد کی بات ہوگی اقائد کی بات کریں گے اقلاق کی بات ہوگی اقلاق کی بات کریں گے ایک ہولیسٹک ویو آف آپ کو دین دیں گے لیکن کمٹمنٹ صرف قول اللہ وقال الرسول کی طرف ہوگی تو اس صورت میں اگر کوئی جماعت یا گروہ بنا لینا یہ ہوتا ہے کہ جتنے فرقیں ہیں ان سے اپنا آپ کو الگ نام دینا یہ صحابہ نے بھی کیا ہے مثال کے طور پر صحابہ کے دور میں خوارج وجود میں آئے تھے ٹھیک ہے قدریہ بھی آئے تھے قدریہ وہ ہوتے ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے تو صحابہ سے اہل السنہ والجماع یہ نام ثابت ہے ٹھیک ہے اہل السنہ والجماع عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی تفسیر موجود ہے کہ کہ قیامت کے دن کچھ چہرے اس دن سفید روشن ہوں گے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل السنہ والجماع ہیں اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل البدائی والافتراک تو بعد یہ ہے کہ یہ جو صفاتی نام ہے اہل الحدیث کا مطلب کیا ہے حدیث والے کہ جو حدیث کو قرآن جن کی کمیٹمنٹ حدیث کے ساتھ ہے تو یہ اہل الحدیث واحد وہ فرقہ ہے فرقہ کہہ لیں یہ جماعت کہہ لیں کہ کہ جس کی کمیٹ یعنی جس کے نام میں بھی آپ کو کسی شخصیت کی بو نہیں آئے گی جتنے فرقے ان کے ناموں میں شخصیت کی بو ہے شخصیت کے اوپر نام ہے یا جگہ کے اوپر نام ہے ٹھیک ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمت میں تیہتر فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے یعنی ایک فرقے کے تو ایک وہ فرقہ ہوگا لیکن وہ فرقہ مضموم یا مضمت والے معنی میں نہیں ہوگا مضمت یعنی مثال کے طور پر وہ تعصف والے معنی میں نہیں ہوگا یعنی فرقے سے مراد جماعت ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام بات روایت میں فرمایا کہ یہ جماعت ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات میں فرمایا کہ جس فرمیل بن صحابہ ہے یعنی یہ وہ جماعت ہے تو جو ایک گروہ ہے جس کی کمیٹمنٹ قرآن حدیث کی طرف ہے اور قرآن حدیث کی انڈرسٹینڈنگ بیسٹ آن دے انڈرسٹینڈنگ آف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے یہی وہ صحیح راستہ ہے یہی اس حدیث سے ملتا اور یہی قرآن سے ملتا ہے لہذا حولسٹک ویو آف دین ہو جس میں جس کی جتنی امپورٹنس ہے عقیدے کی زیادہ امپورٹنس ہے اس کو زیادہ بیان کیا جائے حولسٹک نیچر آف دین ہو کسی شخصیت کی کسی جگہ کی بنیاد پر دین کو ریڈیوس نہ کیا جائے کسی دین کے ایک دو مسئلے کی بنیاد پر جماعت نہ قائم کی جائے ٹھیک ہے تو یہ فرقہ واریت یا یہ فرقہ نہیں بلکہ یہ ایک صحیح دین اور دین کی صحیح تعبیر کلا جاتی ہے اب سوالت کریں ہو گیا انسل جی مجھے وسیلے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا کرنا کہ ہم سنرز ہیں یا ہماری ہم اوپیسٹی ان کے لیول پر تو اللہ آپ کے نیک بند ہیں تو ہماری دعا کو قبول کر لیں کسی اور سکول آف طورٹ سے ہماری مطلب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جیسے وہ آپ شفاہ ان کو وسیلہ وہ بنیں گے شفاہت کریں گے ہماری تو اس بارے میں کیا ہونا چاہیے ہمارا ریسپونس اگر ہم اس کو ڈیزولف کرنا چاہتے ہیں سیٹویشن کو وسیلے کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی کسی بھی چیز کہنے تین طرح کے وسیلے جائز ہیں اپنی نیک کسی کی دعا کا وسیلہ یہ والدین سے دعا کروا دیں اللہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے اور اسی طرح اپنے نیک عامال کا وسیلہ کہ اللہ اگر میں دے عمل تیرے لیے خالص کیا ہے تو مجھے فران چیز دے دیں لیکن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا یہ صحیح نہیں ہے رہی بات نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو سفارش کریں گے اللہ کی ازن پر اللہ کی اجازت پر اور کن لوگوں کی سفارش کریں گے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص توحید پر لا الہ الا اللہ کہے گا اس کی اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے سفارش برہا کہ اس کو مانتے ہم لیکن سفارش کی دو کنڈیشنز ہیں اللہ اس سے راضی ہو جس کی سفارش کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جو سفارش کرنے والا ہے اس کو اجازت بھی دے منذ اللہ ذی یشفعو عندہ اللہ بی اذنی کون ہیں جو اللہ کی ہاں سفارش کر سکتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر تو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش پوری کے پوری ڈیپینڈنٹ ہے اللہ کی پرمیشن اور اللہ کی رضا پر اللہ جس سے راضی ہوگا اس کے لئے سفارش نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا کہ آپ اس کے لئے سفارش کر لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خوش کس کو کرنا ہے ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو وہ ہمارے لئے اجازت دے گا کہ ہمارے حق میں سفارش ہو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر نظر و نیاز کر کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے نام پر نظر نیاز کریں گے اور نبی علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں گے اور کل کوئی ہماری سفارش کریں گے تو ایسا نہیں ہے وہ بلکہ اور ناراض ہو جائیں گے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ عوضہ کوثر پر نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ کچھ لوگ آئیں گے اور نبی علیہ السلام ان کو پہچان لیں گے کیسے پہچانیں گے آزاِ وضو سے ان کی وضو کے آزا چمک رہے ہوں گے یعنی یہ مسلمان ہوں گے نمازی ہوں گے نمازی ہوں گے مسلمان ہوں گے اس لئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے پھر فرشتے ان کو دور کر دیں گے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے امت ہی ہیں فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں اجاد کر لیتی اس وقت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے دودھ کریں گے جیسے کہ اونٹ کے جو مالک ہوتے ہیں کہ جب دوسرا اونٹ کھانے آ جاتے ہیں ان کے اونٹوں کے درمیان تو کس طرح سے ان کو بھکا رہا ہوتا ہے اس طرح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور کریں گے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے جب وہ تو بدات کا سنیں گے تو ناراض ہو جائیں گے تو اس سے نہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور نہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں نہیں ہو سکتا بل سفارش برحق ہے لیکن شرط یہ ایک انسان کا عقیدہ توحید ہو ٹھیک ہے چلیں جی سوانا کاللہ ہم بہم دیکھا شہدو اللہ علیہ وسلم